چوتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب کو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا جو ابو طالب کی کنیت سے مشہور تھے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اصد قبیلہ بنو حاشم میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ہجرت بھی فرمائی حضرت علی مرتضیٰ واقعہ فیل سے تیس سال بعد ہجرت سے تیس سال قبل چھے سو ایسی میں بیت اللہ میں تولد ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو الحسن و ابو تراب فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے حضرت علی کو اپنے دامن پرورش میں لے لیا تھا اس طرح ابتداحی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اس لیے زمانہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے آپ کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا آپ نے کبھی بدھ پرستی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ہی اسلام قبول کیا آپ ان دس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جنت کی بشارت ان کی زندگی ہی میں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہ سے آپ کا نکاح فرمایا حضرت علی بڑے بہادر زاہد اور خطیب تھے حضرت علی نے تمام غزوات میں بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ حصہ لیا اور بہادری کے جوہر بھی دکھلائے ان غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ آہد، غزوہ خندق، فتح مکہ، غزوہ ہنین اور غزوہ خیبر میں آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور کئی کفار کو جہانم رسید کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قلعہ نائم پر حملہ کیا تو مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا اور آ اور یہ اپنے آپ کو ہزار بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا جب مرحب نے آپ پر حملہ کیا تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے روکا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک ایسا حملہ کیا کہ مرحب کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا پھر مرحب کا بھائی یاسر نکلا اسے زبیر بن العوام نے خاک میں سلا دیا اور بعد ازا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں نے عام حملے سے قلعہ نائم کو فتح کیا حضرت علی کا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے نمائی چیز آپ کی شجاعت تھی سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے آپ کی تلوار کی کارٹ زرب المثل تھی شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں حضرت عمر حضرت علی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ قضاء اور فقہ میں حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے فتوہ دینے والے اصحاب میں حضرت علی کا مقام بہت نمائی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے علی مجھ سے ہے